بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی جینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ڈھک تھاک ہوں گے اور لائف کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ہوم میٹ ویکس بنانے کا طریقہ شیئر کرنے لگی ہوں جس سے آپ اپنے فیس اپنے ہاتھ ہوں اپنے ٹانگوں اور جسم کے کسی بھی حصے کے انوانٹیڈ ہیرس جو ہیں وہ ریموف کر سکتے ہیں بینہ کسی درد کے اور یہ یوز کر کے آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ سوفٹ بھی ہوگی تو صرف دو چیزوں کے سمال سے ہم یہ ویکس ریڈی کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے تو میں پوری میرمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ ویکس بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو آپ نے اس لئے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا صحیح سے سمجھنا ہے اور اس کو صحیح سے دیکھنا ہے تاکہ آپ جب بھی اپنے گھر میں ویکس تیار کریں تو اسی طریقے سے تیار کریں میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ ویکس تیار کریں گے تو بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوگی خراب نہیں ہوگی اور چھے سے سات منس کے لئے یہ آرام سے چل جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن یہاں پہ میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پڑھا کر نیو ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہیں تو اس ہومیٹ ویکس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک کپ چینی تو یہاں پر میں آپ کو میر بھی کر کے بتا دیتی ہوں کہ جو ہم گھر میں نورملی کپ یوز کرتے ہیں وہی والا ہم نے کپ لینا ہے اور اسی کے حساب سے ہم نے چینی کو میر کر لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس میرنگ کپ ہے اس لئے میں نے یہاں پر میر کیا تھا لیکن میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو آپ گھر میں نورملی یوز کرتنگ ہے وہی والا یوز کرنا ہے تو یہاں پر ایک ساف سو طرح سا پین لے لیں گے اور اس میں ایک کپ چینی ایٹ کر دیں گے اور اس چینی میں ہم آدھا کپ پانی ایٹ کر دیں گے یاد رہے کہ جتنی آپ نے چینی یوز کرنی ہے اس کا آدھا جو ہے وہ آپ نے پانی کا یوز کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ نے دو کپ چینی کے لیے ہیں تو اس میں ایک کپ پانی کا ایٹ کر دیجئے گا تو یہاں پر میں نے ایک کپ چینی کا لیا ہے تو اس میں میں نے آدھا کپ جو ہے وہ پانی کا ایٹ کر دیا تھا تو یہاں پر آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے تو تھوڑی سی دیر پکانے کے پاس جو ہے تھوڑے سے یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لیمن تو یہاں پر میں نے دو لیمو ایٹ کر دیئے ہیں اور لیمو جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے سکویز کر رہی ہوں اچھے یہاں پر آپ نے ایک بات کا خاص کیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس مکسچر کو بار بار مکس کرنا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے درمیانی آنچ پر اس کو پکانا ہے کو بنا لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو بہت زبردست ریزرٹس ملیں گے تو اس کے پاس جی اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کوئی سا بھی فوڈ کلر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے تو میں نے اپنی ویکس کو پیارا سا رنگ دینے کے لیے اس میں یہ رنگ ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جین دھونے کی بہت اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے اور مسلسل جو ہے وہ چمچ کو ہلاتے جانا ہے جب تک پانی تھوڑا سا ڈرائی نہ ہو جائے تب تک ہم نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑے تھوڑے سے بابلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑے تھوڑے سے جو بابلز ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ہماری ویڈیوز جو ہے وہ اب ریڈی ہونے والی ہے تو جب تک میں اس میں چمچ چلاتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں تب تک آپ چاہا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں تو یہاں پر جب بابلز کچھ اس طرح سے آنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ ہماری ویکس اب ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کنسسٹنسی کچھ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی اس کو اور تھنڈا کریں گے تو یہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گی تو بس یہ دو چیزوں کے ساتھ ہی ہماری ویکس جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اچھے یہاں پر آپ نے ایک بات کا خاص کیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو گرم گرم ہی اپنی سکن پر اپلائی نہیں کرنا اس کو بہت اچھے طریقے سے تھنڈا کیجئے گا اور پھر اپلائی کیجئے گا اور نہ آپ کی سکن جو ہے وہ جل جائے گی اس کے پاس جو ہے آپ نے کوئی سا بھی کپڑا لے رینا ہے جس سے آپ نے اس کو ریموف کرنا ہے اور کپڑا جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہونے چاہیے جین سٹرائپ ہونا چاہیے یا پھر تھوڑا سا موٹا کپڑا جو یوز کرتے ہیں جو نورملی ہم سردیوں میں بھی پہنتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کپڑے کو سٹریپس کی شکل دے دی ہے اس کے بعد میں اس کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی کہ اس کے کتنے زبردست ریزرس آئے ہیں تو اچھا اس کو اپلائے کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اپلائے کس طرح سے کرنا ہے تو اپلائے آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ جس طرف آپ کے بالوں کا روخ ہو آپ نے اس طرف سے ویکس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کی اٹھا ہوں گی تو اوپوزیٹ سائیڈ یعنی کے اس کی طرف سے اٹھا ہوں گی اس کی سائیڈ سے اٹھا ہوں گی تو آپ کی سکن جو ہے وہ درد بھی نہیں کرے گی اور آپ کی سکن اس کی ریڈ بھی جو جنڈ vorbe بہت آسانی کے ساتھ ریموف ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہائرز ریموف ہو چکے ہیں تو بس آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اپنے ہائرز کو ریموف کرنا ہے تو بہت آسان اور بہت ہی سیمپل طریقہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کونسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑے سی ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم ایک ساف سو طرح سا کنٹینر لیں گے اور اس ساری ویکس کو اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو فریج میں رکھئے گا اچھا فریج میں رکھنے کے بعد یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی تو بلکل بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو دس منٹ کے لیے اس کو باہر نکال کر رکھیں یہ تھوڑی سی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے اسے اپنے ہاتھوں کے مدد سے تھوڑا سا لے لینا ہے اور یہ ہاتھوں میں ہی تھوڑی سی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ویسے بھی آج کل گرمی ہے اور اگر سردیوں میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو دس سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو اون میں میلٹ کر لینا ہے تو یقین کریں کہ اگر آپ اس ویکس کو یوز کرتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو جتنی بھی مہنگی پروڈٹس آپ یوز کرتے ہیں جتنی بھی ہیر ریموونگ کریمز یوز کرتے ہیں وہ سب کی سب لینا چھوڑ دیں گے اور آپ کی سکن جو ہے اس سے سوفٹ ہوگی اور بہت جلدی بال بھی نہیں آئیں گے کیونکہ مہنگی کریم یوز کرنے سے جو ہے بال بھی بہت جلدی آ جاتے ہیں تو بس آپ نے یہ ہوم میڈ ویکس جو ہے گھر پر ہی ریڈی کرنی ہے اور اس کو ٹرائے کرنا ہے تو اس ویکس کو یوز کر کے آپ نے مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ریزرٹس ملیں گے آئی ہوپ سو آپ کو یہ میری چھوٹی سی ریمیڈی بہت پسند آئی ہوگی تو کینڈی میرے چینل کا لازمی ویزٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ